محطرم ناظرین اکرام پچھلے اپیسوڈ میں آپ کے سامنے حضرت عبوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت کے کچھ حالات آپ کے سامنے بیان کیے گئے تھے اور ہم نے یہ عرض کیا تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت عبوبکر کو لوگوں نے اپنا خلیفہ منتخب کیا حضرت عبوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو صحابہ کرام کی ایک جماعت ثقیفہ بنی سائدہ میں اکٹھا ہو گئی اور اس بات پر آپس میں مشورہ ہونے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں کا امیر کون بنے گا ظاہر سی بات ہے یہ مسئلہ بہت ہی امپورٹنٹ بہت اہم تھا مسلمان ایک دن بھی بغیر امیر کے رہیں بغیر کسی قائد کے بغیر کسی لیڈر کے رہیں یہ بات مناسب نہیں تھی اسی لئے صحابہ کرام نے آپس میں وہاں پر میٹنگ رکھی تاکہ یہ تیہ کیا جائے کہ مسلمانوں کا خلیفہ کون بنے گا اس موقع پر انساری صحابہ اکرام نے یہ کہا کہ اے مہاجرین ایک امیر آپ میں سے ہو ایک امیر ہم میں سے ہو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بعد میں وہاں پر پہنچے حضرت عمر کے ساتھ جب وہاں پر یہ بات آئی کہ انساری اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایک امیر مہاجرین میں سے ہو اور ایک امیر انسار میں سے ہو تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ان لوگوں کو سنائی کہ آپ نے فرمایا یعنی جو خلیفہ ہوں گے مسلمانوں کے جو عمرہ ہوں گے وہ قریش سے ہوں گے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی زبان سے اس حدیث کو سننے کے بعد انساری صحابے کرام نے فوراً سر تسلیم خم کر دیا اور فوراً اس بات کو تسلیم کر لیا اس کے بعد یہ تیہ ہوا کہ جب قریش میں سے خلیفہ منتخب ہوگا تو کون ہوگا حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ تم میں بہترین ہیں ان کو اپنا خلیفہ منتخب کر لو لیکن حضرت عمر نے اس ذمہ داری کو لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ آپ کی موجودگی میں میں خلیفہ نہیں بن سکتا چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر اس موقع پر جو بھی صحابے کرام موجود دے سب نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کو بل اتفاق مسلمانوں کا خلیفہ منتخب کر لیا گیا خلیفہ ہونے کے بعد آپ نے جو خدبہ دیا اس خدبے کو خدبہ خلافت کہا جاتا ہے اس خدبے میں آپ نے فرمایا لوگوں مجھے تمہارے اوپر خلیفہ بنایا گیا ہے تمہارا ذمہ دار بنایا گیا ہے میں تمہیں سب سے بہتر نہیں ہوں میں تمہیں سب سے بہتر سب سے اچھا نہیں ہوں لیکن مجھے تمہارا خلیفہ بنا دیا گیا ہے اگر میں اچھا کام کروں اگر میں صحیح کام کروں تو میری مدد کروں وَإِنْ أَسَعَتُو اور اگر میں غلط کام کروں فَقَوِّمُونِ تو مجھے سیدھا کروں اس کے بعد آپ نے فرمایا اَلْقَوِيُّ فِيكُمْ زَعِيفٌ عِنْدِ تم میں جو آدمی طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے حَتَّى آخُذَ لَهُ الْحَقَّ یہاں تک کہ میں اس کے لئے حق لے لوں اور تم میں جو آدمی کمزور ہے میرے نزدیک طاقتور ہے یہاں تک کہ میں اس سے حق لے لوں اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تم میری اطاعت کروں اور جس دن میں اللہ اور اس کے رسول کے طریقے سے منحرف ہو جاؤں تم میرا راستہ چھوڑ دو میری بات مت مانو میرے محترم ناظرین اکرام آپ اندازہ لگائیے کہ حضرتِ عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو پوری امت کے خلیفہ بنائے گئے لیکن ان کے اندر ذرہ برابر بھی احساسِ تکبر اور گھمند اور فقر نہیں ہیں بلکہ وہ اپنے آپ کو قوم کا ایک خادم سمجھ رہے ہیں یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تربیت تھی جو آپ نے اپنے صحابے اکرام کی کی محترم ناظرین اکرام علافت سنبھالنے کے بعد حضرتِ عبو بکر کے سامنے بہت سارے چیلنجز آگئے ایک طرف کچھ لوگوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا کچھ لوگ مرتد ہو گئے بولے ہم زکاة نہیں دیں گے زکاة ایک ٹیکس ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے جب تک بہایات تھے ہم ان کی ہاتھ میں دیتے تھے اب ہم نہیں دیں گے کچھ لوگوں نے نبوت کا انکار کر دیا کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی کو نبی ماننے سے انکار کر دیا مرتد ہو گئے کچھ لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا حضرتِ عبو بکر نے بڑے ہی بہترین انداز میں اور بڑی سمجھداری کے ساتھ ان تمام فتنوں کا سامنا کیا حضرتِ عبو بکر صدیق نے جو لوگ زکاة نہیں دے رہے تھے منکری نے زکاة سے جہاد کرنے کا اعلان کیا مخاری اور مسلم کے روایت ہے حضرتِ عمر رضی اللہ عنہ آئے بولے کہ آپ کیسے ایسے لوگوں سے جہاد کر سکتے ہیں جو زکاة نہیں دے رہے ہیں جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیر تو ان اقاتل الناس حتی یقون لا الہ الا اللہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں تو جب لا الہ الا اللہ کہہ دیں تو لوگوں نے اپنے کون کو اور اپنے مال کو محفوظ کر لیا تو جب یہ لوگ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں زکاة نہیں دے رہے ہیں یہ الگ بات ہے لیکن لا الہ الا اللہ تو پڑھ رہے ہیں کلمہ تو پڑھ رہے ہیں آپ کیسے ان سے جہاد کریں گے حضرتِ عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو جملہ استعمال کیا وہ بہت ہی سخت جملہ تھا آپ نے فرمایا میں ضرور لڑوں گا ان لوگوں سے جو نماز اور زکاة میں فرق کرتے ہیں اور ایک روایت میں اگر یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک معمولی سی رسی بھی اگر زکاة میں دیتے تھے یا ایک اونٹنی کا معمولی سا بچہ بھی اگر زکاة میں دیتے تھے تو جب تک میں اس کو وصول نہ لوں میں ان سے لڑوں گا بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر حضرت عمر کے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا کہ تم بڑے بہادر بنتے تھے دور جاہلیت میں اور آج ایسی بزدلی کی بات کرتے ہو محترم ناظرین اکرام اس طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق نے منکرین زکاة کی سرکوبی کی حضرت عمر کہتے ہیں بعد میں حالات نے یہ بتا دیا کہ دراصل ان حالات وہ دیکھتے ہوئی حضرت ابو بکر کا فیصلہ بلکل صحیح تھا اور اللہ تعالی نے ان کا سینہ کھول دیا تھا ان حالات سے لڑنے کے لئے محترم ناظرین اکرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تقریباً ڈھائی سال خلیفہ رہے اور اس پورے دور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو خلافت کی اس میں انہوں نے بہت احتیاط کے ساتھ اور پھوک پھوک کر قدم اٹھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی کے آخری ایام میں ایک لشکر جو روانہ کرنے کا حکم دیا تھا صحابے کرام کو اور جس لشکر کا لیڈر بنایا تھا حضرت عسامہ ابن زید کو جو ایک نوجوان صحابی تھے لیکن اس لشکر کے روانہ ہونے کے پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا بعض صحابے کرام نے اعتراض کیا کہ ابھی مدینہ کو جو ہے خطرہ ہے مدینہ کے چاروں طرف دشمن موجود ہیں ابھی اس فوج کو نہ بھیجا جائے لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اس لشکر کو بھیجا جس لشکر کی روانگی کا حکم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہیں اس لشکر کو میں روک نہیں سکتا یہ کہہ کر انہوں نے اس لشکر کو بھیجا اسی طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں بہت سارے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ان کے فتنے کو دبانے کے لئے بھی حضرت ابو بکر نے فوج بھیجی اور ان تمام فتنوں کا قیلہ کما کیا میرے محترم بھائیوں حضرت ابو بکر کی پوری زندگی صداقت وفاداری اور اسلام کے لئے قربانیوں سے عبارت ہے آپ ان کی زندگی میں ایسے ایسے واقعات دیکھیں گے کہ آپ داتوں تلے انگلی دبانے پر مجبور ہو جائیں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے پورے خاندان نے اسلام کے لئے بڑی قربانیاں دی ہیں محترم ناظرین اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ اکرام کے ساتھ ایک سفر میں تھے جب آپ مقام بیدہ میں یا مقام ذات الجیش میں پہنچے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا اور جس جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اس وقت موجود تھے اس جگہ پر پانی نہیں تھا ہار کی تلاش میں کافی دیر ہو گئی تو صحابہ اکرام کے بیچ میں اس بات سے بڑی مایوسی ہونے لگی کہ اب نماز کا وقت آئے گا اور نماز پڑھنے کے لئے ہم لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے چنانچہ ہار ملا نہیں اور مجبوراں وہاں پر جو ہے لوگوں کو رکنا پڑا صبح جب ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل کی اس موقع پر حضرت عسید ابن حضیر نے حضرت عبو بکر صدیق کے پورے خاندان کے بارے میں فرمایا کہ اے آلِ ابو بکر یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے وہاں چونکہ پانی نہیں تھا اور صحابے کرام کو نماز پڑھنے کی ضرورت تھی اس لئے وہاں پر تیمم کا حکم نازل ہوا اور صحابے کرام نے تیمم کر کے نماز پڑھی محترم ناظرین اکرام اس طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں اور ان کے پورے ان کے کمبے اور ان کے فیملی کے ذریعے صحابے کرام نے بہت سارے فوائد اور برکتیں حاصل کی چنانچہ آپ دیکھئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جس قدر حضرت عبو بکر صدیق سمجھتے تھے اور جس قدر ان کی بیٹی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ سمجھتی تھی وہ مقام کسی اور صحابی کو حاصل نہیں تھا محترم ناظرین اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھنے کے سلسلے میں ایک مثال دینا چاہوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ بزرگ صحابی حضرت عبو بکر صدیق ایک پرتوہ لوگوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور ترمزی کی صحیح روایت ہے آپ کہتے ہیں تم لوگ قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھتے ہو آیت کیا ہے اگر کوئی غلط راستے پر ہے اور تم سیدھے راستے پر ہو تو تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا حضرت عبو بکر کہتے ہیں اس آیت کا تم لوگ غلط مطلب لیتے ہو جبکہ میں نے اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم لوگ عمر بالمعروف کرتے رہو گے لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے رہو گے برائیوں سے روکتے رہو گے اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر اپنا عذاب نازل کرتے محترم ناظرین اکرام اس آیت کا صحیح مفہوم صحابے اکرام کو سمجھانے والے اگر کوئی ہیں تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوئے اسی طریقے سے آپ دیکھئے مسلم شریف کی حدیث ہے حضرت حنزلہ ایک صحابی ہیں ایک دن وہ جا رہے ہیں راستے میں حضرت ابو بکر سے ملاقات ہوتی ہے حضرت ابو بکر پوچھتے ہیں کیا بات ہے حنزلہ حنزلہ کہتے ہیں نافق حنزلہ میں کیا بتاؤں میں تم منافق ہو گیا حضرت ابو بکر کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی تم منافق ہو گیا بولے میں کیا بتاؤں جب ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے ہیں آپ ہمیں جنت کے بارے میں بتاتے ہیں جہنم کے بارے میں بتاتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن جب اپنے بال بچوں میں لگ جاتے ہیں جب اپنے گھر کے کاموں میں لگ جاتے ہیں تو پھر دل کی وہ کیفیت باقی نہیں رہتی یہ تو منافق کی نشانی ہے حضرت ابو بکر نے کہا یہی حال تو ہمارا بھی ہے چلو آؤ ہم اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چل کر اس بات کو کلیر کر لیں اس بات کی تصدیق کر لیں کہ کہیں واقعی ہم لوگ منافق تو نہیں ہیں اندازہ لگائی ہے محترم ناظرین اکرام کہ آج ہمارے درمیان لوگ ہمیشہ دوسروں پر تنقید کرتے ہیں دوسروں کے ایمان کو ٹٹولتے ہیں لیکن صحابے اکرام اور صحابے اکرام میں بھی سب سے افضل صحابی حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے بارے میں ڈر ہو رہا ہے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا یہ دونوں صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم لوگ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں جنت اور جہنم کی باتیں آپ سے سنتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن جب ہم اپنے گھر جاتے ہیں اپنے بال بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں تو اے اللہ کے رسول پھر وہ کیفیت نہیں رہتی پھر وہ عالم نہیں رہتا پھر ہم بھول جاتے ہیں بہت ساری چیزیں کہیں یہ منافق کی نشانی تو نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں اگر تم لوگ ہمیشہ اس حال میں رہو جس حال میں میرے پاس رہتے ہو اگر ہمیشہ اس حال میں رہو لَسَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ فِي فُرُشِكُمْ وَتُرُقِكُمْ تو تمہارے بستروں پر اور تمہارے راستوں میں فرشتے تم سے مسافہ کریں کہ اے میرے صحابہ دل کا عالم ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا تو گھڑی گھڑی کی بات ہے محترم ناظرین اکرام اندازہ لگائیے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اپنے ایمان کی اور اپنی اصلاح کی کتنی فکر رہتی تھی اور خاص طور سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کو اپنے ایمان کی اور اپنی اصلاح کی کتنی فکر رہتی تھی حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے پودے کو تناور درخت بنانے کے سلسلے میں صحابہ اکرام نے جو محنتیں کی ان محنتوں میں حضرت ابو بکر کا رول بہت زیادہ ہے کون سا ایسا غزوہ ہے کون سا ایسا معرکہ ہے اور صیرت نبوی کا کون سا ایسا چپٹر ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پابہ رکاب نہ ہوں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو آپ یاد کیجئے وہ موقع جسے ہم غزوہ تبوک کے نام سے یاد کرتے ہیں سخت گرمی میں یہ جنگ لڑی گئی اور اس وقت جو ہے مسلمانوں کے پاس مالی دکتیں بھی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابے کرام میں عام اعلان کیا تھا کہ اس موقع پر ضرورت ہے کہ آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ صدقہ دیں زیادہ زیادہ انفاق کریں اللہ کے رامے خرچ کریں اس موقع پر حضرت عمر کہتے ہیں ترمیزی کی صحیح روایت ہے کہتے ہیں کہ پہلی بار مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں آج حضرت ابو بکر صدیق کے اوپر بازی مار لے جاؤں گا ان سے میں سبقت لے جاؤں گا حضرت عمر کہتے ہیں میں اپنے گھر کی آدھی پروپرٹی اپنا آدھا اساسہ لے کر آیا اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ملا کر دیا آپ نے پوچھا کہ اے عمر گھر والوں کے لئے کیا چھوڑا حضرت عمر نے کہا کہ اے اللہ کے نبی میں نے اپنا نصف مال اپنی آدھی پروپرٹی اپنا آدھا اساسہ گھر والوں کے لئے چھوڑا ہے جب حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا تک کیا تو آپ نے پوچھا کہ آپ نے اپنے گھر والوں کے لئے کیا چھوڑا ہے حضرت عبو بکر نے جواب دیا اب قیت لہم اللہ و رسولہ اے اللہ کے رسول میں نے ان کے لئے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے حضرت عمر کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ میں کبھی بھی حضرت عبو بکر کے اوپر بازی نہیں لے جا سکتا محترم ناظرین کرام آپ اندازہ لگائیے اسلام کی راہ میں قربانی دینے کا کیسا جذبہ تھا یہ حضرت عبو بکر صدیق ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے آپ کی پسند اور ناپسند سے اس قدر واقف ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر جب حضرت عبو بکر اپنے والد ابو قحافہ کو جو اندھے بھی تھے اور بھوڑے بھی ہو گئے تھے ان کو لے کر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے کہا کہ اے ابو بکر تم کیوں ہی ان بڑے میاں کو یہاں لے کر چلے آئے میں خود تمہارے گھر آتا انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں نے یہ چاہا کہ یہ آپ کے پاس آنے کی سعادت حاصل کریں چنانچہ انہوں نے اسلام قبول کیا اس موقع پر حضرت عبو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ مجھے اپنے باپ کے اسلام لانے سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی مجھے تب ہوتی جب ابو طالب ایمان لاتے اس لئے کہ ابو طالب کے ایمان لانے سے آپ کی آنکھیں تھنڈی ہو جاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صحیح کہہ رہے ہو اے ابو بکر محترم ناظرین اکرام آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز سے سکون حاصل ہوتا ہے کس چیز سے آپ کی آنکھوں کو تھنڈک حاصل ہوتی ہے یہ تمام چیزیں حضرت ابو بکر صدیق جانتے ہیں مخاری شریف کی حدیث ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبیلوں کے بیچ میں صلح کرانے کے لئے تشریف لے گئے نماز کا وقت ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے حضرت بلال نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ آپ نماز پڑھائیں حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے تو وہ مسئلے پر آگے بڑھ کے نماز پڑھانے کے لئے حضرت ابو بکر نماز ابھی پڑھا رہے ہیں کہ اسی دوران میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ پیچھے سب میں شامل ہو گئے صحابہ اکرام نے جب یہ محسوس کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے چکے ہیں تو صحابہ اکرام تالی بجانے لگا یعنی اے ابو بکر اب تم پیچھے چلے آؤ اللہ کے رسول تشریف لے چکے حضرت ابو بکر نماز میں بالکل مشہول تھے لیکن جب لوگوں نے بہت زیادہ تالیاں بجائی تو انہوں نے کنکھی سے پیچھے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سب میں موجود تھے انہوں نے فوراں پیچھے کی طرف پیر کر لیا اور پیچھے سب میں واپس آنے لگے حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ آپ نماز پڑھاتے رہیے لیکن وہ رکے نہیں اور پیچھے چلے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آپ نے باقی نماز پڑھائی سلام پھرنے کے بعد آپ نے صحابے کرام سے کہا کہ مردوں کے لیے تالی بجانے کا حکم نہیں ہے تالی بجانے کا حکم نماز میں اگر امام سے کوئی غلطی ہو جائے تو یہ تالی بجانے کا حکم عورتوں کے لیے ہے مردوں کے لیے کیا حکم ہے وہ سبحان اللہ کے لیے اس کے بعد آپ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے ابو بکر جب میں نے تم کو منع کیا کہ تم نماز پڑھاتے رہو تو تم پیچھے کیوں چلے آئے تو حضرت ابو بکر نے کیا جملہ استعمال کیا تھا میرے بھائیو بخاری شریف میں وہ جملہ آج بھی موجود ہے انہوں نے کہا ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال نہیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں اور وہ لوگوں کو نماز پڑھائے مہترم ناظرین کرام یہ جملہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول موجود ہوں اور میں لوگوں کو نماز پڑھاؤں اس قدر عدب اور احترام کرتے تھے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر کا سوا دو سال کا جو دور خلافت تھا اس دور خلافت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہایت احتیاط کے ساتھ اور پھوک پھوک کر وہ قدم اٹھاتے تھے اور کوئی ایسا کام وہ کرنا قطعی پسند نہیں کرتے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہوا ہو اگرچہ مسلحت کا تقاضہ ہوں لیکن جتنے بھی فتنیں ہوئے انہوں نے بہت ہی استقلال کے ساتھ اور بہت پامردی اور استقامت کے ساتھ ان فتنوں کا سامنا کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہ جب انتقال کا وقت قریب آیا تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت ابو بکر نے کہا کہ مجھے میرے انہی پرانے کپڑوں میں کفن دینا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم آپ کے لئے دوسرا کپڑا کفن میں دے دیں گے لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ نہیں مجھے انہی کپڑوں میں کفن دینا اس لیے کہ مردہ آدمی پرانے کپڑوں کا زیادہ حقدار ہے اور نئے کپڑوں کا حقدار زندہ آدمی زیادہ ہے آپ کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ آج کون سا دن ہے لوگوں نے بتایا کہ آج سوموار کا دن ہے آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بھی سوموار کے دن ہوا تھا اور آپ نے اس پر خوشی کا اظہار کیا اور سوموار ہی کے دن 63 سال کے عمر میں محترم ناظرین اکرام حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا اور آپ نے انتقال کے پہلے لوگوں سے یہ کہا کہ میں اپنے بعد اپنا جانشین حضرت عمر بن خطاب کو بنا کر جاتا ہوں اور آپ نے حضرت عمر کو بلانے کے بعد ان کو بہت ساری وسیعتیں بھی کی ان کو بہت ساری باتیں سمجھائیں مسلمانوں کے ساتھ جو ہے عدل و انصاف کا اور ان کے ساتھ سلوہ آشتی کا سبق دیا اور اللہ کے نبی کا یہ محبوب صحابی اللہ کے نبی کا یہ چہیتہ صحابی آپ کا یار غار غار سور میں بھی آپ کا ساتھی عجرت کے سفر میں بھی آپ کا ساتھی 63 سال کی عمر میں حضرت ابو بکر اس دنیا سے گئے اور آپ کو آپ کی بیوی حضرت اسمہ بنت عمیس نے آپ کو جو ہے غسل دیا محترم ناظرین اکرام یہ ہیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کی زندگی سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات کی تصدیق کرنی ہے چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے چاہے ہماری لوجک میں ہماری اقل میں وہ چیز داخل ہو یا نہ داخل ہو آپ میراج کے موقع کو یاد کیجئے کہ کتنی عجیب و غریب بات تھی حالانکہ کفار مکہ نے بہت مذاق اڑایا لیکن حضرت ابو بکر نے کیا جملہ استعمال کیا کہ ارے جب میرا نبی اس سے زیادہ بعید بات بتاتا ہے میرا نبی یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر آسمان سے وہی نازل ہوتی ہے اور میں اپنے نبی کی تصدیق کرتا ہوں تو یہ تو بہت معمولی بات ہے دوسرا سبق ہمیں یہ ملا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے کہ زکاة اور نماز یہ دونوں اسلام کے بنیادی رخم ہیں کوئی انسان اگر کلمہ پڑتا ہے لیکن زکاة نہیں دیتا یا نماز کا منکر ہے تو وہ اپنے آپ کو مسلمان لاک کہتا ہو لیکن وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور اسلام کی نظر میں وہ مرتد ہے اگر کوئی زکاة کا انکار کرتا ہے اگر کوئی نماز کا انکار کرتا ہے حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی میں میں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ اسلام ایک مسلمان اور ایک مومن کے لیے سب سے بڑی دولت اسلام ہے حضرت ابو بکر کے ایک بیٹے ہیں عبد الرحمن یہ جنگ بدر میں کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے باپ نبی کا ساتھی ہے باپ مومن ہے بیٹا کافر ہے بیٹا بھی جب بعد میں مسلمان ہو گیا تو بیٹا ایک دن کہنے لگا کیا ہے ابو جان مستدرک حاکم کی روایتیں صحیح روایتیں حضرت ابو بکر کہنے لگے کہ ابو جان غزوہ بدر میں کئی بار ایسا ہوا کی میری نظر آپ کے اوپر پڑی لیکن میں دوسری طرف ہو گیا یہ سوچ کر کہ آپ میرے باپ ہیں آپ کے اوپر میں نے تلوار نہیں چلائی حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ بیٹا اگر میں تمہاری جگہ ہوتا اور میں تمہیں دیکھ لیتا تو میں تم کو قتل کرنے میں دریگ نہ کرتا یہ ایک مومن کا جذبہ دیکھئے اور یہ ایک صحابی رسول کا جذبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا جذبہ دیکھئے محترم ناظرین کرام حضرت ابو بکر کی زندگی میں ہمیں ایک سبق اور ملتا ہے کہ انسان اسلام لانے کے بعد قربانیوں کے لئے تیار رہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا ایمان کے بعد آزمایشوں کے شروعات ہوتی ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہر پریشانی اور آزمایش میں حضرت ابو بکر قدم بقدم آپ کے ساتھ ہیں آپ ہجرت کے موقع پر دیکھئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کتنی اقل مندی اور ہوشیاری سے کام لیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں ایک مرتبہ ایک آدمی مل گیا وہ اللہ کے رسول کو تو نہیں پہچانتا تھا لیکن حضرت ابو بکر کو پہچانتا تھا اس نے کہا ابو بکر یہ کون ہے اب بڑا نازک وقت تھا اگر حضرت ابو بکر بول دیتے ہیں کہ یہ محمد رسول اللہ ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ ہے پورے مکہ میں آپ کو زندہ یا مردہ پکڑنے پر اینام رکھا گیا ہے اور اگر وہ کسی دوسرے کا نام لیتے ہیں تو جھوٹ ہو جاتا ہے حضرت ابو بکر نے اس موقع پر کنایہ سے کام لیا انہوں نے توریہ سے کام لیا انہوں نے کہا کہ یہ میرے رہنما ہیں یہ میرے گائیڈ ہیں یہ مجھے راستہ دکھاتے ہیں اس نے یہ سمجھا کہ عرب کے دستور کے مطابق لوگ جب سفر کرتے ہیں جنگلوں کا پہاڑوں کا تو ان کو راستہ نہیں معلوم ہوتا ہے وہ گائیڈ رکھتے ہیں وہ رہنما لوگوں کو رکھتے ہیں جو ان کو راستہ بتاتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی بات کا اس نے یہ مطلب سمجھا اور حضرت ابو بکر کے دل میں کیا مراد تھی کہ یہ اسلام کا راستہ مجھے بتانے والے ہیں یہ مجھے حق کا راستہ بتانے والے ہیں محترم ناظرین اکرام حضرت ابو بکر صدیق کی صیرت میں ہمیں ایک اور بنیاد جو ملتی ہے ایک بہت بڑا سبق اور عبرت ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے جتنا بتایا ہے اتنے پر ہم رک جائیں علماء لکھتے ہیں مفسرین اور محدثین لکھتے ہیں کہ بعض ایسے امور مسلحت کا تقاضہ تھا وہ کام جائز تھا لیکن حضرت ابو بکر نے نہیں کیا صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا تو بھلا ہم کیسے کر سکتے ہیں محترم ناظرین اکرام آج ہمارے موجودہ دور میں بہت ساری بدات اور خرافات ہمارے معاشرے میں رائج ہیں بہت سارے ایسے امور رائج ہیں ان کا وجود اہد رسالت میں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا خلفاء راشدین کے زمانے میں نہیں تھا ہمیں حضرت ابو بکر کی زندگی سے سبق لینا چاہیے اللہ ان سے راضی تھا اور جب وہ اس دنیا سے گئے تب بھی اللہ ان سے راضی تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بغل میں آپ کو دفن کیا گیا اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھی جس طریقے سے دنیا میں حضرت ابو بکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میئت میں تھے قدم قدم پر آپ کے ساتھ تھے انشاءاللہ آخرت میں بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے محترم ناظرین اکرام اسی کے ساتھ حضرت ابو بکر کی صیرت کا یہ سلسلہ یہاں ختم کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں جو جلیل القدر صحابی ہیں اور صحابے کرام میں فضیلت کے اعتبار سے جن کا صحابے کرام میں مقام و مرتبے کے اعتبار سے دوسرا نمبر ہے ہم انشاءاللہ ان کی زندگی کے حالات آپ کے سامنے بیان کریں گے تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابے کرام کی زندگیوں سے عبرتیں حاصل کرنے کی تحفیق عطا فرمائے تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ